لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیج سننس ڈالکوم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریخ درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز صاحبیوں اور خات کر کے میرے ساتھ آئے ہوئے حضرت مولانا غلام رسول شاہب دامت برکاتو ہوں حضرت مولانا عثمان شاہب دامت برکاتو ہوں اور بھی یہاں بہت سے علماء کرام اس مدل سے کہ اتاتیزہ کرام اور طلب اکرام اور مجمع میں بھی بہت سے غفاظ اکرام اور خالی قرآن بیٹھے ہوں گے اللہ تعالی تمام علماء کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستو جب اس مجید میں آتا ہوں واقعیتاً بہت خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ جب میں ان بچوں کو دیتا ہوں مدل سے میں پڑھنے والے بچوں کو دیتا ہوں واقعیتاً اتنی دل میں خوشی ہوتی ہے کہ ان کے ماباک بھی بہت بڑی قربانی ہیں جنہوں نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھا اور اپنے بچوں کو اس مدل سے میں پہنچایا آج بہت سے بچے قرآن کریم کو حیث کر رہے ہیں بہت سے بچے جو علم حاصل کرنے کی سکر میں لگے ہوئے ہیں قرآن کریم کے چلاوت کرتے ہیں حدیث پاک پڑھتے ہیں میرے دوستو یہ مہلے والوں کو بہت خوش ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ان بچوں کی وجہ سے اللہ ہم سب کی مفیدت فرما دے گئے ہیں اس لیے کہ جہاں ایک مرتبہ سور پاک پڑھی جاتی ہے سننا جس طرق پر اور جس علاقے میں جس جگہ ایک مرتبہ سور پاک پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے والا بچہ ہو چھوٹا بچہ ہو حدیث پاک میں آتا ایک بچہ جب الحمدلہ حیر بالعالمی سور پاک پڑھتا اللہ اجمان پر گھرشتوں کو کہتے اے گھرشتوں دوا رہو اس بچے نے میری تحریف کی ہے میں نے اس پورے علاقے سے چالیس سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا میرے دوستو سوچو یہاں مدل ساتھ آئیں گے کتنے بچے لوگانا سور پاک پڑھتے ہوں گے کتنے بچے کلمہ سیلیبہ پڑھتے ہوں گے کتنے بچے جرود پاک پڑھتے ہوں گے کتنے بچے آحابی سے نبویہ پڑھتے ہوں گے بھائی ہم لوگوں کو تو جہانکت ہو سکے ان بچوں کی مدد کرنا چاہیے تعاون کرنا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے بچوں کو بھی حافظ کامل بنا ایسا نہ ہو کہ دور دراز سے تو بچے آ رہے ہیں اور ہمارے نبی کا ان سینے میں بتا دے اور بتا کر جا رہے ہیں اور مدد سے ایک قریب رہنے والا وہ بھی محروم اس کے بچے بھی محروم کل قیامت میں اللہ پوچھے گا تیرے تو گھر کے پاس ہوا تھا کیوں پانی نہیں پیا تھا پوچھے گا نہیں پوچھے گا اللہ اس لئے میرے دوستوں میں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں کہ بہت ختمتی کی بات ہے اور ہم نے گاؤں میں تو بہت سے مدد سے دیکھتے لیکن جب شہر میں کوئی مدد کا نظر آتا اب دیکھو کچھے ماشاء اللہ یہاں طلبہ بیچے ہیں اور یاد رکھو کہ جو عرم حاصل کرنے کے لئے اپنے وطن کو چھوڑتا اپنے گھر کو چھوڑتا اپنی ماں کو چھوڑتا اپنے بات کو چھوڑتا اپنے گھر کے درو دیوان کو چھوڑتا اور جب اسی جگہ جاتا یہ محاصل کرنے جاتا حدیث پاک نے لیکھا کہ تم خطی انسان ہو وہ بھی انسان ہیں لیکن تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو اور یہ جو آئے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں بھئی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں اور میرے دوستوں تو میرے دوستوں رسول کی لاج تو اللہ بھی رکھتا ہے نا تو اس کے مہمانوں کی بھی لاج رکھے گا نہیں رکھے گا اس لئے میں کہتا ہوں میرے دوستوں کی راتہ ترلو دیکھو اللہ کا بہت بڑا نوازہ ہوا یہ موقع ہمارے پاس ہے جت نہ ہو سکے ہمارے بچوں کو انشاءاللہ ہم علم کی طرف لگائے آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی اس لئے میں خات کہتا ہوں آج ہمارا مسلمان سماج ہمارے مسلمان سوکائٹی آسک بتاؤ ایمان کو حاضر ناظر رکھتا بتاؤ ہم لوگ علم کے میدان میں اتنے پیچھے اتنے پیچھے کہ آج اگر ہمیں یہ ڈھونڈنا ہو کہ بھائی دین کی بھگری کس کے پاس ہے تو ہمیں ایک آدمی نہیں ملتا بھائی ہمارے سورت شہر میں ہم کو ڈھونڈنا پڑتا کہ بھائی تراغی کے لئے حافظ کہاں سے لائے کوئی بہترین پڑھنے والا عالی کہاں سے لائے فتوہ پچھنے کے لئے مفصر کا حاصل ہے تفسیر کرنے کے لئے مفصر کا حاصل ہے حدیث بتانے کے لئے مفصر کا حاصل ہے میرے دوستو آج دین کی بھگری کے لئے ہمیں دوسروں سے اُٹھانے ماننا پڑتا حالانکہ ہماری بھی تو اولاد ہیں نا لیکن ہم نے ہماری اولاد کو دین کی تعلیم سے محروم کیا اور میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا آج ہمارے مسلمان اور ہمارا یہ سماج ہے حالانکہ ہم ہماری 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 سے شمار کرو ہو اور نہ کوئی ایسا جوان ہے جس کے پاس دنیا کی دگری ہو ہے نا بھائی آج ہم کو ڈاکٹر چاہیے وکیل چاہیے بیریسٹر چاہیے لائر چاہیے ایڈوکیٹ چاہیے کوئی اچھا ہے ارکیٹر چاہیے میرے دوستو اس میدان میں بھی ہم کوڑی کوڑی نظر آتے ہیں ہے نا بھائی میں انکار نہیں کرتا ہوں گے ضرور لیکن سروے کرو نا ہماری تعداد کے اعتبار کو سروے کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جوان نے نہ دین کی دگری حاصل کیا نہ دنیا کی دگری حاصل کیا ہوا کی نہیں ہوا ایسا دین کی دگری حاصل کرنے کے لئے بہت پیار سے ماں نے بٹھایا تھا اببہ نے بٹھایا تھا ٹھیک ہے کبھی کبھار کچھ انیس بیس ہو جاتا ہے کبھی اس بچے کو کسی نے دان دیا کسی نے کچھ مار دیا بس ماں نے بچے کو مدر سے سے نکالا باپ نے بچے کو مدر سے سے نکالا اور پڑھانے والوں کے ساتھ یرائے جہرہ کوفان برپا دیا میرے دوستو کتا نقصان ہوا بھئی نقصان کتا ہوا اس لئے کہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے بھئی ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ جب تم کسی کا دل دکھاؤگے اور ایسی آدمی کا دل دکھاؤگے جو تمہارے بچے کو قرآن پہنچاتا ہے اگر تم اس کا دل دکھاؤگے اللہ تمہارے گھروں سے قرآن کی نعمت اٹھا لے گا اللہ تمہارے گھروں سے قرآن کی دولت اٹھا لے گا اس لئے میرے دوستو یہ تو میں نے شروع میں ہمارے بچوں کو دیکھ کر مجھے بہت پیار آیا میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کہی اللہ تعالیٰ بھائی نیت کرو ہماری ماں بہنیں بھی نیت کرے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے عالم بعمل بنائے متقریب پہنگار بنائے دین کا دائی بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ ہی ترابطے میں بھینا اور مدنا نصیب فرمائے میرے دوستو دوسری بات جو آپ کے سامنے کرنا ہے بہت ہی ضروری بات ہے میرے دوستو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے میں بھی بہت محتاج اور دین کا محتاج اس لئے میں اپنے لئے بھی کہتا ہوں آپ کے لئے بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ رجب کا جب مہینہ آتا ہے یہ رجب کا مہینہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے اور وہ پوری بات کا کھلاسہ ہے میراج کا واقعہ پوری بات کا کھلاسہ چاہے میراج کا واقعہ اس وقت مجھے وہ میراج کے واقعے پر لی جانا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میراج یا یہ رجب کا مہینہ ہم کو کیا سبق دیتا ہے کیا پیغام دیتا ہے میرے دوستوں ایک ہی پیغام دی ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی کی شان سے پڑھ کر کسی تھی ہمارے نبی کی شان سے پڑھ کر کسی تھی ہمارے نبی کے مقام سے پڑھ کر کسی تھی کا مقام ایک مرتبہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے چند صحابہ کرام حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جاکور کہا کہ ہماری ماں قیل فتانہ اخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہماری ماں یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے اخلاف کیسے تھے بلہ یہ ضروری ہے نا ہم کو بھی معلوم کرنا کہ ہمارے نبی ہمارے پیغمبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احلاف کیا کرتے انجھے کیلیکٹر کیا کرتے صحابہ نے پوچھا کہ اے ہماری ماں عائشہ آپ بتائیں اس لئے کہ آپ سب سے زیادہ نحیم رہتی تھی آپ بتائیں کہ ہمارے نبی کا احلاف کرتے ہمارے نبی کا کردار کیتا ہمارے نبی کا کیلیکٹر کیتا ہمارے نبی کی عبادت کیتی ہمارے نبی کا معاملہ کیتا ہمارے نبی کا رہن سہن کیتا ہمارے نبی کی صوبہ کیتی ہمارے نبی کی شان کیتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سیارا جواب دیا کہاں نبی کے احلاف کو بتانا یہ بچی بات نہیں لیکن اتنا ضرور بتاؤں گی حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن نبی کے احلاف قرآن بھئے نبی کے احلاف یعنے قرآن کو دیکھو نبی کے احلاف کو دیکھو نبی کے احلاف کو دیکھو قرآن کو دیکھو یہ دونوں برابر ہیں بھئے یہ دونوں اس سے بہت باریک ہم کو اشارہ ملا اشارہ اقباط کا ملا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے احلاف ہے ہے نا بھائی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے احلاف ہے جس نے قرآن پر عمل کیا اس نے نبی کے احلاف پر عمل کیا بلکہ یوں کہو کہ قرآن ایک مسئل ہے اور اس کی شرح یہ ہمارے نبی کی پوری زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میرے دوستو اگر ہمارے نبی کی شان سمجھنا ہو پہلے بات بتاؤ ساری کتابیں میٹے گی قرآن کہو نا قرآن نہیں میٹے گا یہ اللہ کا وعدہ بلکہ اس کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستو کوئی جلائے کوئی دبائے کوئی توہین لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم لاکھ قرآن جلاو کرورو قرآن جلاو لیکن قرآن اکرم کو کوئی میٹا اس میں کوئی بڑھا اس میں کوئی کھتا بھائی ظلمت سے کہو نا قرآن حریم وہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شخص نہیں جس میں کوئی تیرا پر نہیں جس میں کوئی بڑھانا نہیں جس میں کوئی بھجانا نہیں جس میں کوئی نکانا نہیں قرآن وہ کلام ہے جیسا ہے قیامت سے ایسا ہی رہے گا ساری کتابیں مٹ سکتی ہیں اس لیے کہ اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں قرآن حریم کبھی نہیں نکے گا اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے ہے نا بھائی کہا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَابِهُونَ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے اتارا اور میں ہی اتھی حفاظت کروں گا بس کہو نا قرآن میں نے اتارا اور میں ہی اتھی حفاظت کروں گا اور قرآن کریم کے اندل کوئی شخص کوئی شبہ کوئی خرصہ کوئی تیرا بل خوش لے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جس میں کوئی شبہ نہیں اسی کتاب کے بارے میں فرمایا اللہ سر بات ہے کہ سب کتابوں میں کچھ سیرا پن لے گا لیکن میرے کلام میں کوئی شیرا پن نہیں ملے گا کہ میرے دوستو جب یہ کتاب اتنی عظیم ہے بہنی کتاب جب اتنی عظیم ہے اور اس کتاب کے اندر ہمارے نبی ترزیتر ہے بہت ہے کہ نہیں ہے کہو نا بھائی ساتھ میں یہ ہمارے تھوڑے بھائی جو پیچھو والے بھائی کوئی گھبرا ہے گھبرا ہوئے تو نہیں آپ لوگ ساتھ میں کہو نا تو بات بنے گی اگر میں بھی حقیقت کی طرف لے جانا جاتا اللہ مجھے بھی لے جائے ہم سب سے لے جائے اے قرآن کریم کے میں کوئی شک قرآن میں کوئی شبہ قرآن کریم میں کوئی تیرا پن قرآن کریم میں کچھ اونسے نیچ کچھ میں سیدھا ساتھا کلام ہے اور سیدھا ساتھا بتانے والا کلام ہے میرے دوستو قرآن بہت عظیم کلام ہے اس کا کوئی محاولہ اور ایک بات یاد رکھو اس قرآن میں جس کو جنتی کہا وہ جنتی ہو گیا اس قرآن میں جس کو جہنمی کہا وہ جہنمی ہو گیا ہو گیا کہ نہیں قرآن میں ابو الہب کے بارے میں کہا کہ جہنمی ابو لہب یہ بھی کہ بارے میں کہا وہ جہنمی آج اگر کوئی جنتی کہے گا تو ایسان تِل�ہ کہے گا اللہ اور قرآن میں ابو لحب و جہنم کہا جا نہیں کہا میں آپ نے کہا چھت چھتے ہو میں نے شاید کوئی سینل کے بارے میں پہنچا ہوتا تو آپ لوگ بتا دیتے ہیں میں قرآن میں ابو لحب و جہنم کہا جا نہیں کہا کم شکرت میں وہ آپ کو یاد بھی ہوگی نا تفصیل میں علماء نے لکھا ابو لحب بیٹھاؤنا ابو لحب اور اس کی بیلی کم امراتہو اما تلحب ہیتی اپنہا عبلون من مزدر کی بیلی بھی جہنمی ابو لحب بھی جہنمی کسی نے کہا کہ وہ جنتی تو ہی مال قرآن جس کو کہے جنتی جنتی ہو گیا قرآن جس کو جہنمی کہے وہ تو جہنمی ہو گیا میرے دوستو جو باقی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں وہ سمجھو قرآن جس کی تحریف کرے بھئے قرآن جس کی تحریف کرے اس کو کسی اور تحریف کی ضرورت اور قرآن جس کی برائی بیان کرے وہ آخری درسے کی برائی ہے اب اس کے بعد اس کے اور کے برائی کرنے کی ضرورت ہے اب ہم میرے دوستو یہ رجب کا مہینہ ہے ہمارے نبی کی شان تو معلوم کریں بھئے ہمارے نبی کی شان تو معلوم کریں اس طرف ہمارے نبی اس طرف قرآن بھئے اس طرف ہمارے نبی اور اس طرف قرآن ہم قرآن سے پوچھتے جائے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بتاتا جائے ہم قرآن سے پوچھتے جائے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بتاتا جائے میرے دوستوں لکھا ہے لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم سے پوچھتے جاؤگی لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم سے پوچھتے جاؤگی وہ نبی کے بارے میں بتاتا جائے گا ہمارے نبی کے بارے مبارک سے لیتر ہمارے نبی کے بارے مبارک سے قرآن کریم بتانے کو تیار مرے دوستو اگر آپ اس طرح دیکھتے جاؤگے تقریباً قرآن میں سانت آیات یہی ملے گی جو صرف ہمارے نبی کے اوپر گتب ہو کرتی ہے جو ہمارے نبی کی تعریف کرتی مرے دوستو ایک آیت بھی نبی کی تعریف کرتی تو نبی کہو نباً ایک آیت بھی نبی کی تعریف کرتی تو نبی جن نبی اور جیسے کسی آیت ہے ساتھ آیت ہے وہ تو پھر ہمارے نبی کو لگاہ وآلہ وسلم کی شان کو بتا رہے جو رہے تو تمہیں ایک دو چیز آپ کو بتاؤ اس کے بعد ہم اپنی بات کو آ پہ بڑھائیں لیکن پہلے ہیت کرو بھائی صبر انشاءاللہ نبی کے سچی فکری محبت کریں گے میں کریں گے انشاءاللہ ہم پرانے قرآن سے پوچھیں گے ہم پرانے قرآن سے پوچھیں گے ہمارے نبی کے بارے میں قرآن جواب دیتا جائے گا جواب دیتا جائے گا نہ آپ کو چاہیے ساواللہ کے گھر میں میں چہتے جیسے سکوں گا لیکن ہمارے نبی کے ساری ختم ہونے والی اور قرآن کی شان ختم ہونے والی اور ہمارے نبی کے آجمت ختم ہونے والی نہیں ہم قرآن کریم سے پوچھیں بلکل اوپر پشروع کریں ہم قرآن کریم سے پوچھیں یہ قرآن سبتہ ہمارے قرآن نبی عالی códی مبارک کہیں اللہ اللہ علیہ وسلم بلکل begins ہم قرآن کریم سے پوچھیں قرآن سبتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کہیں قرآن کریم نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِلَىٰ تَجَعَ مجھے ملے دیا نا جبا با آپ کو کہتے جاؤنا ہم قرآن قلن سے آگے پھنسے اے قرآن تو ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم سہر مبالک کے بارے میں بطا کہ قرآن این نے فرمایا وَالشَّمِكِ وَالُّحَانَ وَالْقُرَمَدِ إِلَىٰ تَلَامَ قرآن صحیح ہمارے نبی کو سرد زیتا تو قرآن صحیح ہمارے نبی کو جاند شخصہ ہے وَالَقُرَمَدِ إِلَىٰ تَجَعَ بلکھانا کا کسی زبان بلکھونے ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا بزیکر کیا زبان بولنے والی ہوتی ہو زبان کی علام ہوتا ہے ہم نے قرآن سے پوچھا یہ دونے نبی کی زبان مبارک سے ہوتایا اور قرآن کو یہ بتا دے کہ میرے نبی کا سلام کے خاتم میرے نبی کا بولنے کے خاتم تو قرآن نے فرمایا وما یا سکوانی یا ہوا اور قرآن کو یہ موسیقی 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 سب کرو صلی اللہ ایک بات بتا دو کہ یہ جو ضرور پاک ہے نا یہ ہم نبی پر ضرور پاک پڑھتے ہیں اس میں ہمارے میں کتنا بڑا کمال رکھا ہے ہمارے میں کتنا بڑا کمال رکھا ہے اس ملتبہ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ اس پر سنتے جانا یاد کرتے جانا میں تو بچوں کو کہوں گا بچارے تو یاد کریں گے آپ لوگوں یاد کریں گے اور اپنے گھروں تک پہنچائیں بھئی اس امت کا قوم امر بی معروف نہیں آنی الملکر یہ امت کی بیوٹی ہے یہ امت کا فریضہ ہے آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی امر بی معروف اور نہیں آنی الملکر سے مجھے کیا مسیح کہتے ہیں کہ وہ تبلیغ کا کام وہ کرے ارے بھئی تبلیغ کا کام وہ کرے تو تجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا آنے بھی مجھے پیدا کیا بھئی خوشی کی بات ہے نا قرآن کریم ہر ایسے چیزتا ہے قرآن کریم ہر ایسے چیزتا ہے تجھے اللہ نے پیدا کیا عبادت سے نے پیدا کیا اور عبادت کا سکتے برا توبہ امر بی معروف اور نہیں آنی الملکر ہے نا بھئی ایک بات سکتا نہ کوئی تم کو یہ کہے تو اچھا ہے یہ اچھا لگتا یا کوئی کہے تو بھرا ہے یہ اچھا لگتا کہو نا بھئی آج مجھے کوئی یہاں رامپورا میں کہے کہ کاری صاحب آپ بہت اچھے میں بہت کچھ ہو جاؤں گا رامپورا شورت میں رامپورا جیچا کوئی لاکھ آئی ہے بہت ہوں اس میں کہاں میری تاریخ کرتے اور اگر یہ تاریخ رامپورا والے میری برائی کرے جب بھی مجھے رامپورا کے بیان کا مام لائے گا تو وہ نہیں وہاں میری تاریخ کچھ نہیں وہاں میری برائی تاریخ میں یہ انسان کے یہ ٹائکولوجی ہے اترا نیچر ہے جب تاریخ سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے برائی سنتا ہے تو تبڑا جاتا ہے میرے دیشو اللہ نے ہم کو کہا تو اچھا ہے سنو اللہ نے ہم کو کہا تو سب کہو اللہ نے ہم کو کہا تو میکن تنبیشن یہ ہے کہ تو امر بھی معروف اور نہیں آنی منتر کرتا ہو تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہو برائی سے روٹتا ہو تو تو اچھا ہے اب ہم ہی سوچ لے اگر کرتے ہیں تو اوپر والا کہتا ہے تو اچھا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو کہو لے بھائی میں آپ کو کہوں اچھا میرے کہنے کی تو اچھا نہیں بڑھتا ہے میں کسی کو کہوں تو بڑھتا ہے میرے کہہ سے بڑھتا ہے لیکن اوپر والا جتہ ہے اچھا ہے تو اور اوپر والا جتہ ہے بڑھتا ہے اور اوپر والا جتہ ہے تو بڑھتا ہے پہ تو کوئے اچھا بڑھتا ہے اور دیکھو قرآن سے میں بتاتا ہو قرآن نے کہا تو اچھا ہے لیکن یہ کام کرنا چاہیے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے آپ خیرہومہ دیکھا قرآن کیا کہتا تم بہت اچھائی دوسرے میں قرآن کیا کہتا تم قُنْ تُمْ حَيْرَا اُمَّتِ الْأُخْرِجَةِ الْمِنَّاتِ تَأْمُرُونَ اِمَارُوتِ وَتَذْحَهُ لَائِمٌ مُنْكَرُ قُرآن کیا تو اچھا دے کیونکن بھی شدیئے کہ بلائی کا حکوم دیتا رہے گا قرائیوں سے روکتا رہے گا جو بات سنو امت تک پہنچاؤ پہنچاؤ کہ امت تک یہ بات پہنچاؤ کہ اللہ کی ختم ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہوتکتی اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سنکھ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی سارے رسولوں کے سردار ہمارے نبی سارے انسانوں کے سردار ہمارے نبی سارے جناتوں کے سردار ہمارے نبی سارے جناتوں کے سردار ہمارے نبی ہے نا بھائی یہ سب کے سردار کون ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب جناتوں کی بات آتی ہے نا تمہیں ایک بات کہتا ہوں ہمارے یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں بہت سے بچے لوگ جناتوں سے بہت ضدراتے ہیں میں نے اپنے مدر سے بھی کہا ہمارے تلکے سے بھی بھی مہنت آتا یہ جنات اسے کیوں ڈرتے آپ لوگ بھائی یہ بچے پہ ضدتے ہیں ہمارے بڑے بھی ضدتے ہیں کہتے مولانا اگر آپ گھر میں چک کرو کچھ گھر بڑ ہے میں چاہ گھر بڑ ہے کہتے مولانا مولانا آپ کو سوے ہوتے تو کوئی چادر چکتا کوئی کہتا دروازہ چکتا کوئی کہتا تھا 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 آوازیں آتی ہیں اے میرے دوستوں اللہ کے بندوں دھرا ایک بات مجھے بتاؤ کبھی کبھی تو ایک رہم ہو جاتا ہے جماعت میں بل یہ جناتوں میں انکار نہیں کرتا بل یہ جناتوں میں انکار نہیں کرتا پورانی کرنی میں اس کا ذکر آیا ہمارے نبی نے انسانوں کو دعوت دی ہمارے نبی نے جناتوں کو دعوت دی بلکہ ہمارے نبی انہوں کے بھی نبی اور ہمارے نبی جناتوں کی نبی میں انکار نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی ایک ہمارا رہم ہو جاتا پوری اللہ انجل رہا ہے کاف رہا ہے سامنے کچھ بھی رہا کبھی ہاتھ ہی لیا کبھی توس ہی لیا کبھی اوپا حالما اس کا پورتا رہتایا ہوا تھا ہوتا نہیں ہوتا ایسان لیکن دوستو آپ یہ بتاؤ جناتوں کو درجے اوپنا کئی انسان ہوگا انسان ہوگا Pal oh تو تک نیچ والے بھائی انسان تو اچ لکی مخلوقOur latter نے اچارا ہزار مخلوق کو پیدا کیا کبھی؟ اللہ تعالیinek تک آلا نے اچارا ہزار مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ کا مسلہ ہے وَلَقَلِسَ اللّہ مَّذِاءٍ اللہ کا فضلہ اچھالہ ہزار مخلوق میں نمبر ون انسان ہے تو بھئے جب نمبر ون انسان ہے تو بھئے ایک نمبر والا وہ تیسرے چوتھے نمبر والے سے کیوں درتا بھئے باتیں ہیں سوال سمجھنا ہے آپ کو میرے دوستوں میں اسی وجہ بتاؤں کیوں درتا معلوم اب میں انکار نہیں تتا ہوگا بھئے جہاں ہوگا جن ہوگا بھئے میں تو جب یہاں گجرات میں پہنچا گجرات میں مجھے کہ یہاں معلوم بھئے بھجرات میں کہ یہ لوگ پہ جنرات کو ماما بولتے ہیں مامو تو یہ مرتباتوں میں آیا تو ایک کادی نے مجھے کہا کہ مہا نظرہ میرے گھر چلو میں نے کہا کہ چاہتا ہمیں تشکام میں کہ نہیں مہا نظرہ تو بہت اس نے انہیں کہا بھائی کیا کہ مامو گھر میں آیا میں نے کہا کہ تیرے مامو آیا تو مجھے کیوں بولا تھا کہ کہ ان کو نکال نہیں ابھی بھی وہ کہتا لگا کہ ان کو نکال میں نے کہا کہ تیرے مامو کو میکھی مکالو میں تیرا مامو تیرا خاندار والا تیرا رشکے دار میکھی مکالو میں نے کہا کہ مہا نا آپ سمجھ کریں میں نے کہا چاہتا ہمیں مامو کا جانب میں نے کہا جو شہطان نافاف جنناک وہ میں تو میں نے کہا اچھا کہ بہتی بڑی رشکے داری ہے کہ یہ دردہ کیوں ہے بہت ہم نے تو کبھی ان کو مامو نہیں بنایا تو ان نے مامو بنایا میرے دیو تو اچھل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک آیت پر اگر آپ گھوڑ کرو بہت اچھی بات ہے سورج جنن ان کی سوپارے میں سورج جنن اس میں ایک آیت پر اگر آپ گھوڑ کرو تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اصل میں خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ آج جننات میں انکار نہیں کرتا انسانوں کو دھراتا اور آج جننات ہو یہ جو مخلوق ہے کہ انسانوں کو دھراتی ہے اسی وجہ کیا ہے کہ انسان میں اور یسوس جننات ہو کی بات نہیں اور پوری دنیا ہم کو دھراتی ہے بہت دھراتی نہیں دھراتی پوری دنیا ہم کو دھراتی ہے چاہے وہ جننات ہو چاہے وہ کوئی نہیں ہو پوری دنیا ہم کو دھراتی ہے اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت کو خطا کرتا ہے جس میں سورج جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ عِجَالُمِّنَ عِقِن يَعُدُونَ عِجَالِمِّنَ عِقِن وَأَذَادُوْهُمْ رَحَرْتَ پوری دنیا ہم نے فتا کرتا کہ انسان میں جب اللہ سے کعلق دھوڑا اللہ سے کعلق دھوڑا تیسوں سے کعلق دھوڑا تو اللہ نے مخلوق سے ہم کو دھرانا شروع کر دیا میرے دوستو جو خدا سے دھرتا اس سے ساری مخلوق دھتی جو خدا سے نہیں دھرتا ساری مخلوق اس کو دھراتی تو ہم کو جننات بھی دھراتی حتہ تکتہ دی وہ بھی بھی جانا گھبرایا گھبرایا بھاکتا میں بھاکتا نہیں بھاکتا مجھے میرے دوستو ایک بات یاد ہے خاص طرح ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں ان کے لئے میں خاص طور پر کہتا ہوں ہمیں تو قرآن کریم سے بہت پیاری دعا ملی میں نے اپنے ہاتے بھی بچے دھتا ہوں بھئے میں ہو جانا شبہ میں قلعاو جدی رب دل شلق تین مرتبہ قلعاو جدی رب دل ناد تین مرتبہ قلعاو جدی رب دل شبہ میں تین مرتبہ پر ہو شام میں تین مرتبہ پر ہو ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ کوئی جن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا بھے کوئی جن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا تجھے قطاع بھی نہیں تجھے درائے گا بھی نہیں بھے ہمارے پاس کوئی الاج موضوع ہے بھے کرنے کی ضرورت سے الاج موضوع ہے ہر بات ادھتے ادھر ہو گئی میں آپ کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ اللہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بتا رہا تھا بھے میرے دوستو ہمارے نبی کی شان سنو اور لوگوں تک پہنچاؤ برد پیاری شان ہے بھے ہمارے نبی کی چہرے پر داری مبارک ہے نا بھائی کہو نا بھائی ہاں یا نا ایسا رامپوران بھائی انسانوں کی کسی نہیں بیتاؤنا نا بھے تین سبا کہ میرے چہرے پر داری آپ لوگوں میں سے بات کے چہرے پر داری سن کو بڑا بڑا تذربہ ہوگا ایکسی لنس ہوگا آپ اپنے داری پر یوں ہاتھ دھروگے تو ایک دو بال ہاتھ میں آ جائیں گے آ جائیں گے اب جرا واقعہ سننا اور میرے دوستو سے سوچنا ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کیسی لاری اور کیسی نیرالی سان ہے لکھا ہے کہ مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم تذریف فرما بھے ہمارے نبی ہو سامنی حضرت عبدالف قضی رضی اللہ وآلہ وسلم اس سے ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم پرخام پر ابیا علیه زبان عبدالف قدر اب ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم بدعت کث باغ گھängt کس باغ گ Kopf اور ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم یہ آپ نہیں مبارد پر ہاتھ بیرا تو دو بال نہیں چیر آگئے میں دو بال جامن پر آگئے اب ہمارے نبی اس پر باتے سلام صلی اللہ وآلہ وسلم اور دو بائی نکی آگے ہمارے نبی باتے کریں جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھرے حضرت ابو بجر نے ان دونوں بائی مبارک کو لنیا حضرت ابو بجر نے دونوں بائی مبارک کو لنیا اور دونوں اچھے طریقے چخمتا رکھا اس کو چیما اور اپنے سیرے سے بھائی اس نے مراتا محمد رسول اللہ سلاللہ واری اچھا کی بائی مبارک ہے میں جو سو محبت کی باتی حضرت ابو باتے ری اللہ علیہ وسلم انہیں وہ بائی مبارک کو لنیا کرنے دے نہیں کہ اندر کمرہ تھا اس کمرہ ایک تونے چند بلے ہفارت کے پاس بلے خرشی کے پاس انہوں نے وہ بائی مبارک کو رکھ دیا بلے بائی مبارک کو رکھا اور خود آگے والے کمرے میں آئے کے اٹھے آگے والے کمرے میں آئے اندر پرانے کریں گے پہنے کی آواز آنے بلے کمرے کی اندر چسی آواز آنے پرانے کریں اور جنہاں بکرین قرآن اچھی امداز میں قرآن آجھا نبتہ نے کہا کہ مرے دھر میں وہاں جنہاں اچھا قرآن کرتا امدار امدار کو دیکھا کہ وما گزہ دائم سے حضرت آجل بطنیا پچھنایا بے پچھنایا میں کسی کو دیکھا دیکھا کوئی جو تو ایک خیال آیا کہ شاید مجھے ایک تر لگا گو کا باکی کو قرآن پرنے لائے تو حضرت آجل بطنیاں قرآن بہارا ہے یہ سب بہار ہے موسیقی 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 کہ رانو نے جب چکتا کہ بائم مبارک کے ساتھ جاؤ گا آخر ہوا کیا رغم ابو بطن رضی اللہ علیہ وسلم نے پیروز تاکتاں سوابی کہ میں آپ کے داری بائم مبارک لیے میں گھر میں لے گا اس کے بہت حجاب سے رکھا بچہ کی سی رکھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکرہ ہے اور مشکرہ کر کیا کہاں وہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکرہ ہے ہمارے نبی مشکرہ ہے کہ کیا فرمایا لا تکان جب لا آباد اللہ تعقی ہو لا تکان جب لا تبل و диت اللہ الملائد لیگونوں na خالدی و رب العونالقرآن علما票ہ ب Stewart제로 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی mötler میسے مثلا بار مبارک ہو اللہ حبل میخارم مبارک ہو میخارم مبارک سےنا دام ترانے رہے ہیں اللہ حبل میخارم مبارک سے قریب برشت کونا دامتا ہے بس کچھے نہ جھول بريلوں کو کہ میں نے اس کی فرحات کی وهی نے اس سے فرحیت کی پھر pieces لیکن کو اقتatin اللہ کی رحمت ہوں ترجاتی ہے ترجاتی ہوں ترجاتی ہے تو اس باب سنگا نرگوستو اور بلکی مطلقا ہے لابد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ علیہ وسلم بلک لاری بادو لگوستو اگنے پر ہمارن نبی صلی اللہ وآلہ وسلم تشریف صلی اللہ سارا برشاہ کبراہ مجموعہ بے ہمارے گوستو واقعی جمانی مطابق محلوم ہوگا بلحجتل ودام شاہی حج بلحجتل ودام اگنے پر نبی صلی اللہ وآلہ وسلم ترجاتل ودام اگنے پہ مجموعہ اس وقت بے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجاتل ودام تشریف فرمال ہوگا غرق نبی یہ اپنیٰ نہ لیا ہے ابو بطر آہ باقی سارے لوگ سامینے وہ حضرت ابو بطر کے سامینة جو نبی کو قریب بطر کے دے نبی کو قریب و ابو بطر کے سلاب کو بط 느کت نہیں خند جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ورسان Wert espectر محبت کی تжیر راجع وبرت یہ محبت کی حضرت ابو بطر کو محبت کی یہ آپ کے معلوم ہے جب ہمارے نبی بیمار ہو گئے بل ہمارے نبی بیمار ہو گئے اور اس نے بیمار ہوگا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بغن میں اچھنے کی حاقت میں آجے بغنے کی حاقت میں صحابہ جرام انتظار کرتے ہیں کون نماز پر آئے کون نماز پر آئے کون نماز پر آئے ہمارے نبی کے پاک آئے پوچھا کون نماز پر آئے ہمارے نبی نے چاپر مروا بہترین حرین نحو یسللی اب وہ بکر کو حکوم دو وہ نماز پر آئیں گے بل نبی کی شہا پر کون آئیں گے اب وہ بکر آئے پر 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 آئے ہم تو حضرت علی صلی محبت کرتے ہیں کرتے ہی پرکے اور پاول بھائی کرتے نہیں کرتے مجھے مجھے بات یاد رکھنا یہ رجب کا مہینہ آتا ہے کچھ لوگ باعثی رجب کو کچھ لوگ باعثی رجب کو بچہ آرامانہ سندہ دے کچھ لوگ کچھ نیچھائی بناتے کچھ ریلی بناتے پرسوں میں تختیم ہوتا بچوں کہ آم نے چلا باعثی رجب کو نیچھا بنانا چاہیے خرم میرے دوستو یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ دعبہ کے دشمن دے یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ دعبہ کے آپ داری خواہدر کے ہو آپ داری خدا ہی ہے تو یہ لوگ دعبہ بناتے ہیں مکالیا بناتے ہیں سکتیم کرتے ہیں یہ وہ دیے جس نے حضرت معادیہ کا انتخالوا تو معادیہ کے انتخال کر یہ خشی بناتے ہیں کہ ہم علی کے محبت سے اور معادیہ سے ہماری دشمنی ہے میرے دوستو بتاؤ جہ تعبیر پر دشمنی رکھے اس کے سے ایمان کبھی بھرے چندی سے اس کے سے ایمان کبھی آج لوگ بھو کہاو ب یہ کا ذکرہ رکھو ابھی بحoin دوسرا بیٹا کہتا راکیان امید کو کام معاقی رکھتا امید امید رکھتا بچوں نہیں رکھتا مواریا نام تونے رکھتا شاہو سحادی نہیں سو شاہو رکھتا ہے وہ سحادی سوہو نہیں ابھی بکر ورنما آپ کو قولی حضر معاقی حضر معاقی حضر معاقی خیفر اے اپنا تکتے ایسا ہماری نبیر فرمایا لا معاقی اے معاقی اللہم نے کہا تو حاجی اے معاقی اے اے مرین کلو posso بھی کرتا ہے اے اللہ کی معاقی کو معاقی بلا اچھا مجرم ، کہ اللہ کی معاقی کے ہطارے دے اور معاقی کا سیاہ لاحبان لوگوں کو ہطارے دے لہے جو سے نبیر دعا اب يا تر percentages ا passado بتا کہ شخص چچے معاقی جلن کے لوگوں نے امان کرو بھی معاقی کے ہاتھ پر لاحبانём عشان معاقی تو معاقی دے چڑنوں نے اسلامی حکومت کی آگے بторы چھیجو سارے زماننا میں tollاننی بری لیکن میرے دوٹو آج وہی معویہ مائلنے ہم کو تکس کرنا ہوئی اس میں کہا ابتں لوگوں کی دیچ پر دیچ میں چل کر اس میں میں کہتا ہوں میرے دوٹو کوئی بھی کام کرنا ہو کلے علماء سے پوچھو بلد کی کام کرنا ہو کہلے علماء میں پوچھو میرے دوٹو کھانا بنانا ہو کھلا نہ ہو کھلا نہ ہو اس کو انکار نہیں کرتا لیکن چاہے تو معویہ کی انتقال پر خوشی منحکیں بل معویہ کی انتقال ہوا میرے دوستو قرآن اور اسلام کو دخل کیا تو میرے دوستو قرآن اور اسلام دخل ہوتا اور میرے دوستو خوشی مناتا بہت پوکی ہے تمہاری کی بات ہے میرے دوستو تو باتیاں کر گئی تھی میرے بات یہ چل گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جانشت ان کو بنا حضرت عبو بطر کو فرمانہ حضرت عبو بطر نماز کر آئی تو ہر میرے دوستو میں راقی ہے تو طرف آتا ہوں واپنری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنی شارج سو اباتک برہ بجمک ہے شہوا ب recoil جانب تو خوند شاہوا �� بخ لگا Burch سلال اگرے دوستو دفعہ دatu پر س specs انہای نبی کا شروف کرماؤں طرف اعمر حضرت عبو بطر اهم جانب طرف آئی آن ایس ملا بچاند میرے دلوستو اگرانی بچاند دخل رانی واللوستو دخل رانی ولا صحابی غریب صحابی وہ دلوستو با صحابی ہمارے شعر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھگو کہا اب جاؤا کے لئے مجھگو کہا اقام چلے جاؤں تو انسازم نے مجھگو کہا مجھگو کہا جب آئی سے آئی سے آئے ہیں ، اب صعبہ میں شپ جمعید جہا دیکھیا میں صعبہ نے نہیں سمجھا تو جہاں بکھائیں گے veutبر envoy وسلم نے بنایا ہے تو ابو بکر تن کرو حضرت ابو بکر کو ہتارا اور اپنے بازوں میں بچھا دیا ہے تو جہاں بچھا دیا شafft ہمارا مجھہ ڈالو بکر اور اے schlimہ некоторآلال اور صدیہ ہوں پہلے لوگ اس کیا سبیحہ Storage اس کیا معمدہ اس کیا معمدہ کر پہلے کہ ہم نبی حمال باقی نہیں اور کہ ان کو کچھے کچھے پراک اور درمیان نہیں خاتے آگر دکھے لیکن حضرت ابو بہر ہستیت یا بیلی خانا لوکا ہے اور ان کے لئے دکھے سب پہلا پہلے تطلب مغدار مرکلہ نبی صلی اللہ وآلہ وسلم سبالہ سبالہ بھرا صلی اللہ سبالہ تطلب مگوشہ ماں رکے ہو مہ متعلق مآلہ ایسا ہماری نبی جہاں کو نیانتوائے فرمایا کہ ان کو اتنے میرے پاس میں دکھایا کہ یہ روز مانا صوبہ اور شام بھائی روز مانا صوبہ اور شام ایک ضرور مقصر پڑھتے ہیں وہ ضرور اتنا بیایا ہے اتنا بیایا ہے وہ اس کی بیٹھوں سے اللہ نے بیٹھا کیا کہ تم وہاں بیٹھوں کے ایک نبی برکھا کرتے ہیں وہ کسی پیاری ضرور پڑھتے ہوں گے حالانکہ کسی مطبہ پڑھتے ہیں ایک ملتبہ شروع ہے اور ایک ملتبہ فرما اور ضرور جب اگلا کو بتایا ان شایللہ تو میرے جس تو آپی طریقے ان شایللہ ہمارے نبی صلی اللہ وآلوا ساللہ وآلوا سیلالہ یہ صحی اللہ رسول اللہ یہ صحی اللہ رسول اللہ ہمارے نبی صلی اللہ وآلوا سیللہ بیٹھوں کو پڑھتے ہیں بجنوں نے وہ ضرور پڑھتا خلایا جو سے ضرور ختم ہوا ہمارے نبیلے فرمائے سید یہ نہیں تم میں سے جھوڑی مجھ سے یہ ضرور پڑے گا تمہاری مصفہ پڑے گا تمہاری مصفہ پڑے گا وہ خیامت کے میجان میں میرے قریب کھڑا ہو جائے گا بس خیامت کے میجان میں میرے قریب یاد کرنے ہوگے نا بس یاد کرنے ہوگے نا انشاءاللہ ایک لائم کا سے ضرور جو خریب میرے لائم کا تو ضرور جائے گا ایک لائم کا تو ضرور جائے گا انشاءاللہ بای قریب اللہم نصیل على محمد یہ اتنا جو سب سے ضرور جائے گا تو آتا جروب سے ضرور جائے گا بعدا باقی جائے گا میرے بود آتا ہے ایک حالی قریب اللہم نصیل على محمد كما تو عب و ترضا لہو كما تو حب و ترضا لہو كما تو حب و ترضا لہو ہمارے سب سے ضرور جائے گا شاید مرسوہ پہلے کل قیامت میں میرے قریب خرا ہونا نصیل ہو جائے گا بھر اس سے چاہتے نہیں چاہتے بھر کہو لگے چاہتے نہیں چاہتے اللہم اپنے کو نصیب کرمائے بھر یہ درید اسام پڑا کیاڑا درید ہے یہ میں آپ کو ہمارے نبی کی شان بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس جارے نبی کی محبت نصیب کرمائے اس جارے نبی کی محبت نصیب کرمائے ملے دیتوں اگباد اگباد پاک نوو سوالے کرا رہا ہوں اس جارے نبی کی شان نے جورا تو دیت جائے دیت جائے جائے لکھنکو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی شان کو بنے کنے اس جارے نبی کی محبت نصیب کرمائے دارہ صبح تک سنے ایک بات سمجھ لیو میری قصو اللہ تعالیٰ معافی کے بہانے دھول تک اللہ تعالیٰ معافی کے بہانے دھول کے خر بندر رویا خر بندر رویا اسناحی کھونے گا رویا اللہ تعالیٰ آسمان پہ کہتے ہیں کھونچ دیکھو کہ میرے در سے روٹا ہے میں تو معاف کر دیا میں معاف کرتے نہیں دے اور اللہ کی قسم اللہ کی سطح لیتن سطح لیا کا اzon بار کی حالان جو موجود تور ٹھنا والا رو دنما رحیق ستوال الان موسیقی 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 اسمان کی طرف دیکھ کر یہ اٹھان محسور een tijف یہ میرا بردہ مجھے دیکھ کر حجتہ یوں حجتہ اس لئے جانتا ہے میں ہی حافتہ ہوگا یہ فریسٹو دوا رہو میں نے Mascher میرے دوسرے اور کمیارا کولا پانیلwww روھے تو بھی ما روہ تو بھی растہ ہوں نے روہ تو بھی ب théہ آسماع کی طرف دیکھ کر ہے اٹھان محسور اٹھان اللہ فریسٹو کو کہہ دیکھ اے فریسٹو یہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر حجتہ کیوں حسنہ اس لئے کہ جانتا ہے میں ہی معاف کروں گا اے فرید تو دھوا رہو میں نے معاف کر دیا میرے دوستو ایسا پیارا خدا روحے تو بھی معاف حسنے تو بھی اللہ تو معافی کے باہر میں دوستے آج ہی صبح میں ایک عجیب واقعہ میں نے دیکھا میرے دوستو ایسا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اس صحابی جن کا نام حضرت جریر بھر یاد رکھنا کیا نام حضرت جریر ربی اللہ تعالیٰ وہ کہتے میں بھی تھا میرے ساتھ حضرت عمار بھی تھے اور میرے ساتھ حضرت 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 جریر ربی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابی کا نام حضرت عمار ربی اللہ تعالیٰ تیسے صحابی کا نام حضرت حضرت جریر ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تین تھے اور ہمارے ساتھ چوتھے پر آقا محمد رسول اللہ حضرت جریر کہتے ہیں کہ ہم چاروں کے چار اوٹ کے اوپر چھوار آگے آگے ہمارے نبی بھی ہے حضرت جریر بھی ہے حضرت عمار بھی ہے حضرت حضرت عمار بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ہم نے سامنے سے دیکھا کہ کوئی اوٹ کو دوڑا ہے دوڑا ہے آرہا دوڑا ہے دوڑا ہے آرہا اب یہ چاروں کے ہمارے نبی بھی سے حضرت عر cer 해�ции حضرت عمار بھی اور حضرت حضرت عمار بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کو پہنچاا ہنے لئے کہ زور سے آرہا کہہ جو زور سے آنے والا آرہا آرہا حضرت عمار سے اور حضرت حضرت عمار سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کو پہنچان کریں کہ دور سے آرہا کہتے ہیں کہ دور سے آنے والا آرہا آرہا جب ہمارے قریب پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ کچھنا پرستان آر بھوکا پیاسا پڑا گندہ آر پڑا گندہ بھال کہتے ہیں وہ چیزیں ہمارے نبی کے پاس پہنچا اور آکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال پوچھا اِنَّ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ کَا آلُو ہمارے نبی سے پوچھ رہا اِنَّ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ کَا ہمارے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ ہے اور مسکرہ کر کہا میں محمد یہ جریب یہ عمار یہ حضرت عزبہ ہمارے نبی نے سب کا نام بکھایا میرے ساتھ جریب بھی ہے میرے ساتھ عمار بھی ہے میرے ساتھ حضرت عزبہ بھی ہے اور جن جس کیوں پناچ کرتے ہو وہ میں ہی ہو بس کہ وہ صحابہ فرماتے کیوں وہ اپنے ہوت سے اُچھرا نیسی کی طرف آیا اور آکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیمٹ گیا پیشتانی کو بہت ساتھ دینے لگا اور کہنے لگا بہت دور سے آیا ہوں آپ کی کلاش میں آیا ہوں بہت دور سے آیا آپ کی کلاش میں آیا میرے دوستو سوچے چہتا ہوں گا دن مبارک ہوگا جیسے نبی کی محبت ہوگی کہاں کہیں پیارے نبی مجھے اپنے پاس رکھ لو پیارے نبی مجھے اپنے پاس رکھ لو مجھے تو دن کو شہن نیزاق اور سکون نہیں میرے دن کو شہن نبی مجھے کلما پروا دو اور مجھے اپنے پاس رکھ لو ہمارے پیارے نبی نے کلما پروایا کلما جیسے پڑا تو خود پوچھ کے نے میں چاہ کرو اپنے کلما تو پروا دیا میں چاہ کرو ہمارے نبی نے بنیہ بھی باتے بتائی ہمارے نبی نے فرمایا بنیہ الاسلام و آلہ خمس شہادہ اللہ علیہ اللہ و آمدہ محمد و رسول اللہ و اقام صلاح و ایتائی جناح ہمارے پیارے نبی نے فرمایا پاس کام کرنا ایک کام تک انہیں کر لیا کلما پر لیا اب نماز کو قائم کرنا زکاة کو عطا کرنا روزے رکھنا اور حج کرنا یہ ہمارے نبی نے بڑی بڑی بنیہ باتے بتائی وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے سب کروں گا اللہ کے رسول میں سب کروں گا میرا خدا کی خصوم میں سب کروں گا اور وہ صحابہ فرما کے وہ ایچے ایسے جیسے کوئی دیوانہ آشیب ہوتا کوئی مدلوں ہوتا اس طرح کہہ رہے سب کروں گا وہ صحابہ فرما کے ہم نے دیکھا وہ کہہ رہے سب کروں گا کروں گا اور اچھانک ان پر بے ہوشی تاریخ ہوئی وہ اپنے اوپ سے گھر پڑے اوپ سے گھر پڑے ہمارے نبی جیسے فرما دیکھو دیکھو کیا ہوا حضرت جیسے فرما کے ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا تو ان کا انتخال ہو گیا ان کا انتخال ہو گیا مجھے تو ان کا انتخال ہو گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب نہ آئے میرے دوستو دیکھو اللہ جس کو دینا چاہتا کوئی روک نہیں سکتا اللہ جب نواز نے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا کیا پیارے اللہ کے بندے ہوں گے اللہ ایسی نحمد ہم کو بھی نصیب فرمائے ہمارے نبی بہتے ہیں وہ صحابہ بہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا اے جلیل ہٹ جاؤ اے جلیل ہٹ جاؤ حسین صلیب ہٹ جاؤ اور امار ہٹ جاؤ سارے کبرادے سے ہم کو چو یہ چلاسے کے پاس سے ہٹ جایا کیوں جاتا پوچھا اللہ کے لئے تو کیا ہم سے زندگی ہوگی ہم سے ہٹ جاتا ہمارے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں مانو یہ آدمی بہت بھوکا پھیاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے فریشتے ان کے لئے کھانا لائے آسمان کے فریشتے میں ان کے لئے کھانا لائے اے جاؤ سارے فریشتوں کو مہکہ مل جائے اور ان کو کھانے کا مہکہ مل جائے میرے دوستوں بکتہ دیسو تکلین ہو گئی جہاں ان کو دپن کیا گیا ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کی آیت ان کے اوپر سچھو گئی بھے قرآن کی آیت ان کے اوپر کونسی آیت کیا اللہ بینا آمنو ولم یل بیتو ایمانہم بظلم اولا کلوہم ویل اموہم مرتضو قرآن کیا تھا جو ایمان لائے اور ایمان لائے کے بعد شکر نکرے وہ ہمیشہ سکون میرے تھا ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو ایمان لائے شکر کاتو کوئی تولی میرے اللہ کو پیانے ہوگے ہمارے نبی نے فرمایا آزامینا نامیل پانیلہ وہ اُزیرہ تسیرہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ ہے انہوں نے عمل کو کچھ نہیں کیا لیکن اللہ کی ساری نعمتیں لے لی اللہ کی ساری جیسے میں نے دوستو اللہ دینے پر آئے تو بغیر عمل کے بھی دیتا بھر جیسے نہیں جیسے دیکھو انہوں نے کچھ عمل کیا بھر نماز پری روزہ رکھا زکاة دیا حج کیا کچھ نہیں ہمارے نبی فرما کے کچھ نہیں کیا وہ خدا کی بات کی ہے وہ بہت ہی ضروری گویا آخری بات سمجھو میلے دوستو کہ ہم لوگ ابھی کچھ دن پہنے ایک بارش کا سیلاب آیا آیا نا بھائی روزہ کبھون آیا نا ہم لوگ اتنے بہت زیادہ زبان نہیں کھولتے سننا ہم لوگ اتنے زیادہ زبان نہیں کھولتے کہ مجھ پر تو ہی آیا تھا ہے نا میرے زر میں جوڑی پانی بھرا میری دکان میں جوڑی پانی آیا تھا میں بھی سلامت میرے بچے بھی سلامت میری بیلی بھی سلامت مجھے کچھ نہیں ہوا ہاں ہوا وہ سورت کی کسی کنارے میکی کھاری میں ہوا ہوگا کہیں آجاز نگر میں ہوا ہوگا کہیں صلاح جگہ ہوا ہوگا ماما رہا الحمدللہ رامپورا میں کچھ نہیں ہوا ہے نا بھائی میرے دوستو اپنے وجمیر میں جو اللہ کے بندے آرام کر رہے ہیں حضرت حاجہ کیا فرمایا انہوں نے بہت بڑی بات فرمایا حاجہ موئینو جس جگہ حضرت رامپورا میں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے بہت بھی بیانی بات فرمایا دنیا کی کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے کوئی چوکر نہ ہو جا دنیا کی کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے کوئی چوکر نہ ہو جا یہ چوکر نہ ہو جا وہاں بھی ہو سکتا وہ تیرے گھر میں بھی بھیدھ سکتا ہے نا بھائی بارش کا جو سلاب ہے پہ معمولی سلاب ہے بہت مامولی ہے یہ اللہ کا عذاب اللہ کا عذاب پہ مامولی عذاب ہے میرے دوستو حضرت نو علی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم کے اوپر پانی اچھرا تھا نا بہت اچھرا تھا نہیں اچھرا تھا اچھرا تھا پانی اچھرا تھا حضرت نو علیہ وسلم کشتی میں بیٹھ گئے حضرت نو علیہ وسلم کشتی میں بیٹھ گئے اور کہا جو میری کشتی میں بیٹھا وہ بچا اور جو کشتی کو اچھرا وہ دوبا تو حضرت نو کا بیٹا بیٹا وہ کیا کہتا کہتا اببہ میری سکر مت کرو میں آنکھیں کشنی میں بیٹھوں گا بھی اور بچ جاؤ اللہ بچے سے بچے گا کہا اببہ میری سکر مت کرو مجھے تو اس سے پہاڑ پر چڑنا آتا ہے ابھی ایک سلام لگایا دو سلام لگایا پہاڑ کی چوٹی پر ممارے خدا آزم آئے گا لیکن اوپر چوٹی تر دوری آئے گا اس نے یہ کہا جس کو قرآن نے بیان کیا فالفاویلی لاجبل مجھے تو اس کا یہ کہنا تھا کافر تھا بھئی نو کا بیٹا اللہ نے کیا پرمایا اللہ نے پرمایا تو بندہ ہے میں خدا ہوں جب میرا آجواب آئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا بھئی میرا آجواب آئے تو کوئی بچانے والا کھوڑ وہ بیٹا نو کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ابھی تو چھنا نہیں آیا کہ قرآن کیا کہتا وَعَلَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِرِ فَكَالَ مِنَ الْمُحْرَتِينَ اللہ جیتا اللہ فرماتے ایک جیت سمندہ کا اپنے آیا کہ کسی کو اس کی لاشتر میں خوب نہیں ہوگی میرے دوستو یہ اللہ کا عذاب کی خوبی کونے پر آئے ہم لوگوں کو چھوکرنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آج میں پھولے عالم ایک آگ لگی رہے میرے دوستو آپ اکبار سنو اکبار پڑھو چاہے وہ سیچنیا ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ بوسلیا ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے کوئی بھی خدا ہو میرے دوستو باہتے کار لگی ہے اور ہم نے اندوستان میں اللہ کے آج آپ کم دیکھتے کتنے دیکھتے بھائی کتنے دیکھتے ہم نے کبھی زمین میں دھنسلہ دیکھا کبھی پانی کا بہاو دیکھا کبھی نیچے پناتا ہوا پانی دیکھا کبھی اوپر ساتھا ہوا پانی دیکھا کبھی پلیس کی نیمانیوں کو دیکھا کبھی بھائیوں کی ہنگرے کو دیکھا لیکن میرے دوستو معاف کرنا اتنا اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد بھی پہلے دی سجن نہیں پڑھا تھا ابھی سجن ہے نا بھائی یعنی ات کا مطلب کیا ہے زبان سے تو ہی کہہ رہا ات کا مطلب نہیں کہ آنے دو جو ہوتا ہے آنے دو جو ہوتا ہے سجنے دو کو اللہ محلت دے رہا ہے اللہ محلت اللہ کہتا ہے میرے بندے اب تو آجا اب تو صحیح راتے پر آجا اب صحیح راتے پر آجا میرے دوستو ایک بات بتاؤ یہ بارش کا تو سیلاب آیا آپ نے شاید دیکھا ہو نہ دیکھا لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت کچھ دیکھا یعن مال کا نکھان دیکھا لیکن میرے دوستو اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو اس کا اندازہ ہوا ہوگا کہ دھائی یہ سیلاب میں میں نے بہت کمالی نکھان سنا جانی نکھان پر ہوا کی نہیں ہوا کسی ماں بکتے سے محروم ہوگے کسی بچے ماں سے محروم ہوگے کسی جھکان کا نکھان کسی جھکان کا نکھان کسی جھکان کا بڑا بڑا نکھان لیکن میرے دوستو سب ہوا اس کے پہلے بھی سجل میں آتا نہیں تھا اور یہ سب ہونے کے بات بھی سجل میں کہو دو سجل میں ابھی میں نے کالیپول آمبابار میں دعویٰ میں ایک بات پوچھی تھی بہت پیاری بات دل دلتے میرے بات میرے اللہ کی بات ہے بھئی ایک بات کہوں کہ اس میں ہم لوگ سب بیٹھے ہیں ہمارے دن میں اللہ کا در ہے کہونا بھئی زور سے کہونا بھئی زور سے کہونا ہاتھ اوپر اٹھا کر بہتاؤنا بہت اللہ کا در ہے بہت اللہ کا در ہے نا آج ہی چرک Brisbane اولہ آب کے ہاتھ کو مبارک کرے بہت اللہ کا در ہے ہے نو بہت اللہ کا مجھے اتمنیوں طرح سے بار بار مچند تمہیں دوستہ سوال کچھ گھر میں ٹیوی ہے بھائی جن گھروں میں نہیں اللہ مبارک کرے خوب برکت دے رہے لیکن کچھ گھروں میں اللہ کا در ہے لہا کہ گھر میں ٹیوی کیسا دے بھائی اللہ کا در ہے نبی سے محبت کہونا اللہ کا در ہے نبی سے محبت اے چہرے پہ داری میرے دوستو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہو اللہ کا در ہے نبی سے محبت ہے اور چہرے پہ داری تبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھو میرے دوستے دھوکے باہت ہی کب تک چلے میں تو بہت کڑھی کڑھی پوری بات کر لیا تھا معاف کرنا بھائی لیکن میں تو کافتا بات کیا تھا یہ دھوکے باہت ہی کب تک چلے گی بھائی ایک طرح پہ آواز لگاؤ اللہ کا در اللہ کا در نبی کی محبت نبی کی محبت تو میرے دوستو تیرے دل میں حقہ حدا فتہ ہے تو یہ پیلی پر گلت گلت مووی گلت گلت چھنے کیوں دیکھتا دیکھتا تو بھی دیکھتا تیری اولاد بھی دیکھیں تیری بیلی بھی دیکھیں تیری بری ماں بھی دیکھتی ہے چاہ قیامت میں سب کا جواب نہیں دینا پڑے گا بس دینا پڑے گا مجھ دینا پڑے گا حدیث پات میں آتا کن لوگ مرائی وہ کن لوگم مطول مرائی یتنی ہی تو کسی اور کو کیسے روکتا ہے میرے دوستوں اللہ کا درد اللہ کا درد جن میں ہوتا تو میں یہ تیری پر اور عجیز میرے دوستوں ماں کرنا میرے گوشتے ہیں میں بچوں سے نہیں کہتا ہی تو مدمت میں پڑھتے لیکن ہمارے جوان باجیوں سے ہمارے بڑھوز میں کہتا ہوں ماں کی چاہتے میں کہتا ہوں میرے دوستوں آج عجیب عجیب نادک ہونا دنیا میں عجیب نادک ہونا آج جیسے تو کپڑ کی سائل تو کسی ہیرو کی باہر کی سائل تو کسی ہیرو کی باہر ہمارے پٹلوں کی سائل تو کسی ہیرو کی آج جیس ہیرو کی تو مدکل کرتے ہو وہ تنے دنیا میں پاس روپیا دیتا نہیں ملیے تا پاس روپیا دیتا کہو نبای آپ لوگایسا کاموشتے جیسے یہاں کو جاتا ہوگا راں پورا میں جاتا باہ کچھ دیتا ہی دنیا میں باہی بر آخیرت میں کچھ دیتا بر آخیرت میں کچھ دیتا میرے دوستوں اب تم جن کی نکل کرتے ہو کہیں اس کا شہرہ تو میرا شہرہ بھی اس کے باروں کی سائل اچھیل تو میرے باروں کی سائل بھی رہتی بانکہ میرے دوستوں ہمارا جوان موٹر سائیکل پر بیٹھتا کبھی کھانا جاتا کبھی کھائیو ان نالائے کو اس کے گانے اپنی جوان کے اوپر لاتا میرے دوستوں ایمان کے ساتھ بتاؤ تم جن کا نام دیتے ہو وہ سچان کے جھکان ھکا ہو بھائی کہو نستکچہ ان کو جھتا ہے جھتا ہے نا اس لئے اپنے اُس کے بہت سارے ناجر دیکھیں اُس کا بہت اپنے دھوم دیکھا وہ بڑی بڑی کتھ دینگوں سے چھرانگ لگاتا اپنے ایوی میں دیکھا ہوں تا نا مٹا مٹا کیوں نہیں مٹا بھائیں وہ انسان نہیں میرے دوستوں اس کا بچہ دیکھے کس جھوٹ ہے سب�وا تو اللہ بیٹ آپ مگو بے جوت ہے وہ تو بچیا بچیا جانتا جو کہ کم بھیلیا کھایا کم بک سکی نہیں مرا سب جوت جوت چل جو آدمی کے بارے نہ آپ کو معلوم ہے وہ جوتا ہے اور بچے کو بھی معلوم ہے کہ وہ جوتا ہے ہماری ماں کو بھی معلوم ہے چھوٹا ہماری شہل کو بھی معلوم ہے جوتا جوت ہے تکڑا پسند جوت ہے تکڑا پسند جوت ہے تکڑا پسند کا dopoصور ہے ہمارے نبی کا کہ سچے ہو کر بھی ان کی عدا پتن نہیں ہے کل قیابت میں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے ہمارے نبی میرے دوستوں مجھ سے بھی پوچھیں گے آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو کون تھا میرا میرا کہنا نہیں اچھا لگا میرے بار مبارک ہی نہیں اچھے لگے میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں اچھا لگا اچھا لگا تو اٹھنا لگا وہ آخری سرزے کا جوٹھا تھا جس نے تجھے دنیا میں جھوٹھ بتایا تُو نے اس کا طریقہ کو اپنایا اور نبی کے ذریعے کو میرے دوستوں جواب دینا پڑے گا اب کہو بھائی اللہ کا ڈر دل میں ہے میرے دوستوں اگر ڈر دل میں ہے تو آج ارادہ کرو کہ یہ لانت ہمارے گھر سے نکال دیں گے بھائی چیزیں کی لانت ہمارے گھر تو سمیتوں پہلے بھی مجھے برابر جا دے اسی مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے ایک بات کہی تھی ہماری ماں بہنوں کو بھی کہا تھا اور میرے دوستوں اس بات میں آپ کو بتاؤ کہ ایمیلین کی سمزمین پر میں نے جب یہ بات کہ جو بھی بات میں کہنے چاہ رہا ہوں یہ بات جب ایمیلین کی سمزمین پر میں نے کہی سرے دوستوں جیوزبری کو انڈاکنے میں جب میں نے بات کہی کہاں بیان مکمل ہوا اس کے بعد جو ہی کنٹے کندر کہیں خبریں آئیں کہ مولانا اس بات کو سننے کے بعد ہم نے ٹی وی نکال دیا میرے دوستوں ان کا ایمان جیسے جوش مارتا ہے اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بھی تو جوش مارے اور میرے دوستوں یہ ٹی وی نکال ہوگی کیا ملے گا مانیوں میں آپ کو کیا ملے گا ہمارے نبی نے فرمایا تو گناہ کو ایک باؤ سے دبا دے تیرا دوسرا باؤ جنت میں داخل ہو جائے میرے دوسرا باؤ جنت میں داخل ہو جائے گا میرے دوستوں ان اکثر کہتا ہوں یہ ٹی وی ایسی نانت ہے نانت نہیں بربانی سواہی یہ غیروں کی ایک خطرنا چین ہے یہ وہ چین ہے کہ آنکھیں کے دروازے سے ٹی وی ناؤ پیشے کے دروازے سے کلبے کو دے دو میرے دوستوں ٹی وی آتا ہے کلبا اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستوں آن ہمارے بچے ہمارے تاوے فرما بردن میرے ہمارے بچے ہمارے فرما بردن دیکھو بیدہ جوان ہو گیا راست کو بار ہو جن پر بیٹھتا ہے راست کو بارہ بارہ بیٹھتا ہے لوگوں کی قیمتیں کرتا ہے مہینے کی اوٹ کو کچھ سکتا ہے مہینے کیوں کو چھہتا ہے باپ کو کہو ماں کو کہو عام کچھ نہیں دے پتے ہم سے کچھ بھی کہنے جاتے تو وہ ہم کو بھی ڈالی دیتا ہے تو بھائیں باپ کو کہ کون ہے بس اس میں کی بات ہے نا لیکن باپ بالکل برابر ہے کچھ بھی کہے گا گالی کیا یہ بیٹھا تمہارتا بھی مارے گا اس لئے کہ تُو نے خدا کے قانون کو توڑا یہ تیرے قانون کو توڑتا ہے یہ تیرے قانون کو توڑتا ہے میرے دوستے جو خدا کا ہو جاتا جو خدا کا ہو جاتا اس کی ساری مخلوق ہو جاتا ہے تو میرے دوستے میں پہ یہ کی بات کہتا ہوں ہماری ماں بہنوں سے بھی ٹی وی گھر میں ہم لاتے ہیں ٹی وی ہم گھر میں لاتے ہیں بہت پیتوں سے لاتے ہیں بہت مرتبہ تو کچھ اجار اجار بھی لانا پرتا ہے کہو نا بھائی اس لئے کہ میں گا ٹی وی ہے 20,000,300,000 بھئی میری مہینے کی سامانیں تو وہ بھائی ا cesuk قالتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات ہے ہفتے سے اور اکی میں معلوم ہوا کہ خود بھرے دائے کیونکہ ا рокروفائیج رہ بھی نہ جنا صنی اللہ حالانکہ نہیں معلوم ہی صندی اللہ کچھ کا کچھ____ بڑا گنا صندی اللہ مرتبہ رہے اپنی شخیل مرتبہ رہے ہمارے نبی فرما کے وہ اتنا برا نہیں اتنا برا وہ ہے جو سودی کاروبار میں لگ جاتا ہے چاہے دینے میں لگا ہو کرتے نہیں کرتے ایسا بھائی میرے دوستو آج میں آپ کو ایک بات بساؤ یقینی آپ لے کر آئے آپ دیکھ رہے آپ کی بیوی دیکھ رہے آپ کے بچے دیکھ رہے دیکھ رہے کب تک دیکھ رہے بھائی ایک زمانہ آئے گا جنیا سے جانا ہے نہیں جانا تو جانا نہیں جانا چلو میں ایک بات کہوں کہ وہ جو لانے والا اس کا انتخال ہو گیا جنسا اس کا انتخال ہوا رونا دھونا ہوتا نہیں ہوتا رونا دھونا بیوی دھو رہے بچے بھی رو رہے بیوی بھی گم منا رہے ہشتے دار بھی آ رہے جا رہے سب کو دھو رہا لیکنے دن تک یہ ہوگا لیکنے دن تک ہوگا تین دن تک اور بیوی ازدت منائی گے کتنے دن ازد منائی گے چار مہینہ دس دن بیوی دست منائی پھر کیا ہوگا وہ جو تین گھر میں اس سے کیا ہوگا وہ کھولے گا کے بند ہو جائے گا کہو نا بھائی بھائی خلے گا بند ہو جائے گا اب میرے دوستوں میری ماں بہے نے تبلغ کنو لکھا ہے کہ جو گناہ تو زمین تر چھوڑ کر جائے گا جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا قبر میں آزاب بھی ہوتا رہے گا پھر دوستوں یاد رکھو وہ بیوی آگے بڑے گی وہ بیٹا آگے بڑے گا جس دن اس سے ٹی وی کا بٹن کھولا پھر اس سے قبر میں آزاب کا بٹن میرے دوستوں کوئی قبر کا آزاب برداشت کرتا ہے کہو نا بھائی کوئی کرتا ہوں تو چاہے تو ہاتھ اکر کر کہ میں دیکھ لوں گا ہے میں کوئی کرتا ہے میں کوئی کر سکتا تو میرے دوستوں جب قبر کا آزاب نہیں برداشت کرتا ہے جو ٹی وی کو گھر میں کہتے برداشت کرتے ہیں یہی وہ بات ہے جس پر میرے دوستوں بہت سے بھائیوں نے ٹی وی چھوڑا ہے میں ہماری ماں بہنوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اگر اگر گھر کی عورت موڑی حلمت کریں تو اللہ کام بن جائے گا حدیث اقات میں آتا ہے کہ عورت بہت کمزور ہے لیکن اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ بڑے سے بڑے مرد کو کنٹرول کر لیتی ہے کریوٹ ہی نہیں کر لیتی اور صرف ہمارے زمانے کی باتیں صحابہ کے زمانے کی باتیں عورتوں نے نلکا گا بہت سے بہت سے مرد نے اللہ کے راستے میں اپنا نام نکھوا اللہ کے راستے میں پہنچے شہید ہو گئے اللہ کے رسول نے فرما تو بھی جنیتی تیری بیوی بھی جنیتی تو میرے دوستوں مجھے بھی امیر ہے انشاءاللہ ہمارے ماں بہنے جوہے تھوڑی ہمت کرے تو یہ بچوں کو بھی سمجھا لے گی شہر کو بھی سمجھا لے گی اور گرابہ دے جائے گا بھے ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے ماں سے کہو انشاءاللہ ہے نا بھائی ہو جائے گا نا بیوی ہمت کرے گی آپ لوگ بھی ہمت کرے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ بچارہ کوئی شہر کے بیوی سے درتا بھی ہوگا وہ نہیں بول پاتا ہوگا ہے نا بھائی تو .... صوبہ میں اتھا بھائی شہر صوبہ میں اتھا روئے جارا روئے جارا روئے جارا بارے بار مار کے رو را روئے جارا آپ کو ستھی بیوی کریم نے کہا کہ تو روتا جوہیں کہا ہوا پس صوبہ صوبہ اتھا تو بہت خراب خواب دیکھا بہت خراب خواب دیکھا جائے دیکھا کیا دیکھا تو مر گئی ہم لوگ سب رو رہے آگے بھی و lidt دیکھائی تجھے اٹھایا گیا دفن کیا میں نے میٹھی بھی جانا بس پھر رونے لگا پھر رونے لگا سب وہ عورت نے کہا یہ تو کھانے کھان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے یہ تو کھانوں سے رونے بھولے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ تو روے جا رہا اور روے جا رہا بیلی نے کہا بیلی نے کہا تو روتا کیوں ہے دیکھ میں تجھے لیے ابھی چھائی لے کر آئے وہ بھی جوڑے جوڑے چھائی بھی لے کر آئے بیلی نے کہا میں زندہ ہوں بیلی نے کہا میں زندہ ہوں میں چھائی لے کر آئے جیسے پھر بہت کم کی در پاس ہاتھی دیکھ میں تو رو رہا ہوں بات سمجھ گئی جن کو دن سمجھ گئی بات میں جب سمجھ میں ہت لے نہ ہت لے تو کوئی رکاوٹے ہیں میں بات سمجھ نہ لے آپ کو تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو اگر ہم لوگ پھوڑی سی حقمت کرنے میں ہم لوگ بھی ہمارے گرے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں جس میں ہم نے صرف ہمارے نبی کی شان پر بات کی ہے میرے دوستو یہ رجب کا جو مہینہ آتا ہے اس کی کپلی ہے ہمارے نبی کو رجب کے مہینے میں کیا نصیب ہوئی وہ کونہ کیا نصیب ہوئی مہراج میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو مہراج نصیب ہوئی کتنا اونچہ مرتبہ نصیب ہوا ہمارے نبی نے فرمایا سکر مت کرو اونچہ مرتبہ نصیب ہوگا صحابہ حیران ہو گئے کہ ہم کو بھی مہراج نصیب ہوگی تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ہوں نہیں ہم کو بھی مہراج نصیب ہوگی قیامت میں نے اونچہ مہراج نصیب ہوگی لیکن کیسے نصیب ہوگی اب صلاح تو مہراج المہمین نماز کر لے تجھے مہراج ریتی شان نصیب ہوگی میرے دوستو رجب کا مہینہ آخری پیغام آپ کو دیتا ہے کہ بل سب کچھ ہوگا ملک نماز بہوی اب اس میں جمال لنماز سب تو سب آغار hago سب لوگ zamاز کہ سب لوگ جلو دع Lead سب لوگ جلوز انت کا ارادا کرو بہو کالی میری سبر ہوں گا سب لوگست کیا asz روulated را کچھ بنوگ cannな بتوregation بھل کرنے سب لوگ نماز کہا ہے ہمارے نماز بعد اولہ معلوم کس کے گھر میں کس کے سامنے اللہ کے سامنے تو میرے دوستوں وعدے کو پلتنا میں میرے جوان بھائیوں کو خات سکتا ہوں گا بھئی نماز بھی کوئی جانا یہ چاہیے اور یاد رکھو ایک بار نماز پکی ہوگئی قسم خدا کی ایک بار نماز پکی ہوگئی اور پھر میں گناہ چھوٹنے لگیں گے گناہ سے ناکتونے لگیں گے بھئی گناہ سے اور یہ قرآن دیتا اللہ فرما کے بندے تو نمازی بن جا بندے تو نمازی بن جا میں تیرے گناہ کو چھوڑا دوں گا میرے دوستوں جب اوپر والا زونے داری لے لے گناہ چھوڑا دوں گا تو بتاو چھوٹیں گے نہیں چھوٹیں گے گناہ اور میرے دوستوں نبی سے محبت ضروری کی نہیں بھئی بات سنو نا نبی سے محبت ضروری کی نہیں تو چہرہ بھئی ہوگا نا انشاءاللہ اور کونے بھائی انشاءاللہ اسے کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سب کہو لیکن داری کے اوپر کچھ مت کہو کیوں مت کہو اسے کے بہت خوبصورت دکھتا ہو میں میرے دوستوں داری تو بہت ضروری چیز ہے نا ضروری چیز ہے نا یاد رکھو جس نے نبی کی سنت کو زندہ کیا نبی فرما کے اس نے محبت کیا اور جس نے محبت کیا وہ جنگل میں جائے گا اور جس نے داری کو کاتا کچھ لوگ رکھتے ہیں بھائی کچھ لوگ رکھتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے شیخ میں رکھتے ہیں بھائی ایک مشت داری کہو لہ بھائی ایک مشت داری ضروری لیکن ایک مشت سے اگر کم ہو تو میرے دوستوں وہ شریعت میں داری نہ رکھنے والا اور ایک مشت کم رکھنے والا دونوں اسی پلیٹ فارم کرو میں بات سمنھ میں آگے اکنے مر کہو کہ بھائی میرے پاس تو ہے بھائی شریعت کے خانون کو کوئی بدل اپنی مردی پیسے نبی کی مردی آگے اپنا چہرہ پیسے نبی کا چہرہ آگے کامیاب ہو جائے گے انشاءاللہ بھائی کریں گے انشاءاللہ اللہ تارا عمل کی توپی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین واحد و دعوان الحمدللہ دوستو ہمارے غلام رسول بھائی یہاں پر موٹید ہے انہوں نے بیان سے تجھے مجھ سے کہا تھا کہ جب بیان ختم ہو جائے تو پیلات شبہ میں ایک دو رکو میں ایک دو رکو کیا ہے ایک دو چھوٹی سوری صورت میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں کچھ لوگوں کی درخت سے اس پر بھائی کریں پڑھنے کو جب کہا جائے تو انکار تو نہیں کر سکتا لیکن سہی بات تو یہ آپ نے ایک دل پر سنا تو قرآن بھی تو سنی دی آج میں لیکن پر لوگوں کی ایک پتن ہے لوگوں کی ایک خائش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو اس طریقے پر سنیں جو سات طریقوں پر قرآن اترا میں قرآن کسنے طریقے پر اترا ہے سات تو وہ سات طریقے پر ہم سنیں ہمیں آپ کو ایک دو سدہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں لیکن سنانے سے تہلے آپ سے اور ہماری ماں بہنوں کے تفیلے کہ میں نیت کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا پڑھنے کی توفیل نصیب کرمائے اس سے اچھا پڑھنے کی توفیل نصیب کرمائے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس کے لئے نقرآن اس کے لئے اس کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا دا نسل اللہ والمسطر لا اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی